امونیا کے ساتھ کریا فینول کی ابھی کریا نرجل جیڈن سیلٹو کی اپستیتی میں پان سو تیتر کلون تاپ پر یا تین سو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پر امونیا سکرائی جائے تو اینیلین پرابت ہوتی ہے اسی پرکار پی سیل فائیف یعنی فاس پرس پہنٹا کلونائیڈ سے کریا پی سیل فائیف ایک کلونیٹیڈ ایجینٹ ہے جو اوچ گروپ کو ہٹائے گا اور سیل جوڑتا ہے تو فینول پی سیل فائیف کے ساتھ اس پرکار ایکشن کرے گا کہ فینول کا اوچ سمو اور پی سیل فائیف جگہ پی سیل فائیف میں ہمیشہ دو سیل ریپلیش ہوں گے تو اس کو اوکسیجن چاہیے تو یہاں تو فینول کا اوچ اٹھے گا اور سیل آئے گا اور فاس پرس اپنی دو گلنچی کو اوکسیجن سے پورا کرے گا تو پی سیل فائیف ہمیشہ بنے گا یعنی پی سیل فائیف جب بھی لوگیں آپ تو پی سیل تھری آلویز بنے گا فینول کا اگر آدھکی یعنی ایکسس میں لیا گیا ہے تو یہ ہے پی سیل تھری کے ساتھ پونے کریا کر لیتا ہے اور ایسا کر کے یہ ہے ایک ایک آرمنیک پدار جس کو ہم ٹرائی فینل فوسفیٹ کہتے ہیں بنا لیتا ہے تو سب سے پہلے ہم فینول کو لکھیں گے تھری ٹائمز یعنی ٹین بار تاکہ ریاکشن کرانے میں ہمیں سویدہ ہو پلاس پی ڈبل بانڈ او سیل 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 تو ایچ سیل کو ریپلیش کریں گے ہم تھری ایچ سیل بائی پروڈکٹ ملے گا اپنے کو اور فاسپرس کے ساتھ میں سی شکس ایچ فائیف او تین گروپ جڑ جائیں گے ایسا ہونے پر اس کو ہم سی شکس ایچ فائیف ہول تھائیس پی او فور یعنی ٹرائی فینل فوسفیٹ کہیں گے ایتھریکن ایلکیل لائیڈ ہمیں پتا ہے کہ ایلکیل لائیڈ نابکش نہیں کس ساتھ ایسن یا نابکش نہیں پرتیس تھاپن کیلیا دیتی ہے اس میں نابکش نہیں ہے وہ فینول کا سوڈیم لون ہوتا ہے یعنی سی شکس ایچ فائیف او مائنس تو جب بھی آپ فینول کی کریا آر ایکس یعنی الکیل لائیڈ سے کرائیں تو اسے ایسن کریا کے روپ میں دیکھیں گے تو اس پرکار ہمیں ایتھر ملے گا CS3CL پلس C6H5 O اینی تو یہاں پر C6H5 O مائنس جس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ نابکش نہیں ہے اور یہ CS3 پر آکرون کرے گا جس سے ہمیں C6H5O CS3 یعنی کی اینی سول ملے گا یہ ایتھر ہے فینول کا میتھلی کرن سے بھی ایتھر ملتا ہے CH2N2 ڈائی ایزو میتھین کا CH2H کے ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا ایشتری کرن بہت ایمبورڈن کریا ہے یاد رکھیں کہ ایلکینو ایک اعمل پلس ایلکو ہل سے ہمیں ایشتر اور جل ملتا ہے اگر ہم ایلکول کی بانتی یہ مان لیں کہ یہ فینول کیونکہ اس میں بھی O.H گروپ ہوتا ہے اور اعمل کی جگہ اعمل ویت پن ایمائیڈ کو چھوڑ کر اگر ہم لیں گے تو ہمیشہ ایشتر بنے گا اعمل ویت پن پلس فینول always ایشتر اس کریا کو ہم ایسے سمجھیں گے R CO Z Z is equal to OH CL O CO R یہ ہاں پر NS 2 group نہیں لینا ہوئی اب یہ فینول کا H Z سموں کو لے کے جائے گا تو R CO OC 6 H 5 پلس H Z تو یہاں پر یہ R CO O C 6 H 5 ایشتر ہے اسی پرکار اگر ہم Z کا مان رکھیں تو یہ ہے CS 3 CO CL یعنی ایتھین نویل کلورائیڈ یا ایسیٹل کلورائیڈ یہ ہے ایسیٹک اینائیڈرائیڈ یا ایتھینویک اینائیڈرائیڈ اور یہ ہے ایتھینویک عمل سبھی کی ریاکشن ہم فینول سے کروا رہے ہیں فینول کا H اور عمل ویتپن کا Z جو highlight کیا ہے وہ Z گروپ ہے اس پر پر ہمیں فینل ایسی تیٹ اسی طرح اور اگزامپل بھی لے سکتے ہیں اپنے بنجویل لیگر فینول بنجویل کلورائیڈ کے ساتھ فینل ایس بنجویٹ بناتا ہے یہ بھی ایس تیر کرن کریا ہی ہے عمل ویتپن یعنی بنجویل کلڈائیڈ کی ریاکشن فینول سے ہوگی تو ایس بنے گا یہ کریا چھار کی پرجنس میں ہوگی تو یہاں پر سی او سی ال یعنی بنجن پر سی او سی ال ہوگا تو بنجویل کلڈائیڈ بن گیا اور ایت او سی سکس ایت پائیف تو یہ ایت سی ایل عمل ہے جو ریپلیس ہو رہا ہے اس کو بیس یعنی چھار کے دوارہ نوٹلائز ادا شین کر دیں گے ایسا کرنے پر ہمیں ایس ملے گا یہاں سی او کے باگ او ایڈ کریں اپنے C6H5 CO O C6H5 پلس HCL فین بن جو ایٹ یہ ایس رییکشن کو ہم سوٹان بومان ابھی کریا بھی کہتے ہیں اوکسی کرن فینول کا اوکسی کرن کرومیل کول رائیڈ سی ہونے پر بن جو بن بنتا ہے تو CRO2 CO2 کرومیل کول رائیڈ ہے یہ اس کی پیرا H یعنی CH بون کو بریک کرے گا اوکسی ایڈ ہوگا ایسا ہونے پر O H گرو بن جائیں گے پیرا پوزیشن پر اور فردر اوکسی کرن ہونے پر اس پر کار ری اریزمن ہوگا اور H 2 O بار ہوگا اور بن اوال اتفاد ایک کی ٹون ہوگا جس پر بن جو کیون کہیں گے وائیو کی اپس تی میں یہ ہے اپنا رنگ چینج کر لیتا ہے اب ایک بن جین والے کی اب کی اپنی فینول میں انوناد یہ ہم دیکھ چکے تو انوناد ہونے پر فینول میں اور پیرا پوزیشن پر رین آویس نیگی آ جاتا ہے ایسا ہونے پر آنے والا یا incoming electrons نے ہی اور پیرا پوزیشن پر ہی آکرمن کرے گا تو اس کی انوناد سرچنہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور پیرا پوزیشن پر رین آویس مل رہا ہے آویس اس طرح سے فینول میں انوناد کروا سکتے ہیں اپنے ہونے جیسے ہم نے اور تو پیرا پر اس کو 33.3% کی روپ میں شو کر دیا اب incoming لیکٹرو فائل انہی اور تو اور پیرا پوزیشن پر اٹیک کرے گا کیونکہ یہاں پر الیکٹرون دینسٹی بہت زیادہ ہے اور اس پر کار ہمیں اور تو اور پیرا اتفاد ملیں گے یہی کارڈ ہے کہ اویس سموں آنے والے الیکٹرون سنہی کے لیے اور تو پیرا اتفاد بنائے نائٹری کار فینول کا تنو نائٹری کامل سے ہم ریاکشن کروائیں گے تو تنو ایچ 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 ہمیں آوشت نہیں ہے کیونکہ اویچ سموں کا جو سب بھاؤ ہے وہ ولے کو شکری کرنے والا ہے اس کا ملے جو ہوا کہ ایچ ایچ آوشت گروپ ولے میں اور پیرا پوزیشن پر الیکٹرون دینسیٹی انکریز کر رہے ہے اب یہاں پر 2 مول ایچ 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 اور پیرا پوزیشن پر ایچ 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 سب سے پہلے ہم الیکٹرون سنے ہی ابھی کرمک تیار کرتے ہیں یہ ہے نائٹری کا مل کا پہلا آنو اور یہ ہے دوسرا آنو مول 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 ایچ اپنا پروٹون دیا اور دوسرے نے پروٹون کو ایچ کر لیا تو اس طرح پروٹون لینے والا تو بیس اور دینے والا ایس ہو گیا سوری بیس ہو گیا اور دوسرا مولیکیول ہے وہ بیس یعنی چھار ہو گیا ایس ہو گیا سوری کیونکہ یہ دوسرا والا ہے وہ پروٹون ڈونیٹ کر رہا ہے اب یہ جو پہلے والا مولیکیول ہے وہ اس پرکار آئین فورم میں آ جائے گا کہ دو الیکٹرون سے بانڈ بنے گا اور ایچ کے بیچ میں اور یہ پلس اوکسیزن پر ٹرانسپر ہو جائے گا اب اوکسیزن پر پوزیٹیو آنے پر O اور N کے بیچ میں جو الیکٹرون ہے وہ اوکسیزن اپنی اور اٹریک کرے گا اس کو ہم اس پرکار ایرو سے شو کر سکتے ہیں اب یہ اوکسیزن O N بانڈ کے الیکٹرون ویڈرو کر لے گا تو H 2 O living group بنے گا اور یہ جو اوکسیزن کا پوزیٹیو ہے وہ N پر ٹرانس پر ہو جائے گا تو اس پرکار NO 2 ایلیکٹرون سنہی یا راگی یا الیکٹرو فائل بن جائے گا سگنڈ سٹیپ ایلیکٹرون سنہی کا فینول کے بینزین والے پر آکرمن ہمیں بتا ہے فینول کے اور پیرا پوزیشن پر بنا کر ساتھ اور تھو پیرا پر NO 2 گروپ ملے گا اسے ہم ٹکرک آمل کہیں گے اور یہ پربل آمل کی بانتی زہار کرتا ہے بن زول لگر اب فریڈل کراپ ریاکشن اس میں دو پارٹ ہوں گے ایک تو ایلکل کرن اور ایسی لی کرن تو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ایلکل کرن فینول کی ریاکشن کروائیں گے ایلکل ہیلائیڈ سے تو ہمیں اور تھو پیرا پر CS3 گروپ ملے گا تو پہلے ہمیں بنزین کی ریاکشن کروائیے لیکن اگر فینول ہوگا تو ہمیں اور تھو اور پیرا دو اتپار ملے گا تو CS3 CL AL CL3 تو یہاں پر اور تھو پر CS3 اور پیرا پر CS3 سمو تو ایلیکٹرون پیئر ایسیپٹ رہتے ہیں تو یہ CL کو الیکٹرون دو کے ساتھ میں لے گا تو سب سے پہلے ٹی سٹیٹ ملے گی جس سے بان بریکنگ یعنی بان ٹوٹ رہا ہے اور بان فارمنگ دونوں ستھیتی ایک ساتھ چلے گی اس کے بعد ہمیں CS3 پلاس اور EL CL4 مائنس ملے گا اس پر کار الیکٹرون نہیں ملے گا پہلے سٹیپ میں اسی پر کار اگر CS3 CS2 CL ہونے پر CS3 CH2 پلاس یعنی ایتھائل کاربو کیٹائر ملے گا اور آئیسو پروپائل کلورائیڈ ہونے پر ہمیں آئیسو پروپائل کاربو کیٹائن یا الیکٹرون نہیں ملے گا سکنڈ سٹیپ میں الیکٹرون نہیں کا آکرم تو یہ ہے فینول ہمیں بتا کہ اور پیرا پوزیشن پر اس کی الیکٹرون ڈینسیٹی میکسیم ہوتی ہے جیسا کی ریزوننس ارناد سرچنا سے سپرس تھا تو اسی کارن سے انکم الیکٹرون نے ہی اور پیرا پوزیشن پر ہی آکرسیت ہوگا تو ہم اس کو اس طرح الیکٹرون ڈینسیٹی پر اٹیک کروا دیں گے شیئے ستری کو تو پہلے ہمیں مدی برتی ملے گا جو کی پربل عمل کی بہتی بہار کرتا ہے سٹرون ایسیڈک ان کریکٹر کیونکہ یہ ایرومیتک نہیں ہے اور اس کی روچی ہوتی ہے کہ ایرومیتک بن جائے اب سیت جو بانڈ کے الیکٹرون ہے وہ انٹر کریں گے اور وہ کر کے اس بینجین ڈرنگ کو کمپلیٹ کریں گے تو یہاں فینول کی دو مول لیے گے جس کی ریاکشن ہم CS3 COCL Acetyl Kolodide سے کروائیں میکنیزم میں وہی تین سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ Electrons نے ہی کا بننا Formation of Electrofile اس میں CS3 COCL with ALCL3 تو ALCL3 Lewis Acid ہے اور یہ Halogen واحق ہوتا ہے یعنی CL minus کو accept کرے گئے اور CS3 CO plus as Electrons بنے گا اس سے پہلے ہمیں مدیورتی وستہ پرابط ہوتی ہے اس کو مدیورتی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں بند ٹوٹنا اور بند بننا ایک ساتھ ہو رہا ہے اس طرح سل کاربو کیٹائج ملا سیکنڈ سیکنڈ سٹیپ میں Electrons نہیں کا آکرمن تو acyl carbonium iron CS3 CO plus یہ ہے phenol کی ortho پیرا position پر attract ہوگا کیونکہ وہاں پر electron density ہے وہ پہلے سے ہی زیادہ ہے تو CS3 CO plus اور اس پر ortho پیرا اتباد ملیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں مدیورتی بنانا ہے جس کو ہم ویلین مدیورتی کہتے ہیں اس کے بعد قطبات بن جائے رہا